دھان کا کٹورہ کہے جانے والے چھتیز لڑکے کسانوں کو جور کا جھٹکا لگنے والا ہے سرکار پندرہ نومبر سے سمرتھن مول پر دھان کی خریدی کرنے جا رہی ہے لیکن مجھے کی بات یہ ہے کہ دھان خریدی کا سمرتھن مول مودی کی گارنٹی میں شامل نہیں ہے وجہ دھان خریدنے کے لیے سرکار کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے یا پیسہ کم ہے اس لیے وہ فیلال کسانوں کے لیے مودی کی گارنٹی پوری نہیں کر پا رہی ہے سمرتھن مولی اور مودی کی گارنٹی کے بیچ کا انترک کسانوں کو بعد میں دیا جائے گا سرکار کے پاس دھان خریدی کی نئی نیتی کا مسودہ پہنچ گیا ہے جس پر 16 اکٹوور یعنی کل ہونے والی کیبنیٹ بیٹھک میں مہر لگ جائے گی دراصل دھان خریدی کی نئی نیتی بنانے کے لیے سرکار نے ایک سمیتی کا گٹھن کیا تھا جس نے سرکار کو اپنی ریپورٹ سوپ دی ہے کیا ہے یہ ریپورٹ اور کیا ہے پورا معاملہ دیکھئے رائیپور سے ہمارے بیرو چیف ارونتیواری کی ایک اور ریپورٹ ہماری یہ خبر 36 گڑھ کے انداتاؤں کو مایوس کر سکتی ہے کیونکہ انہیں موڈی کی گیرنٹی پوری ہونے کے لیے انتظار کرنا پڑے گا 36 گڑھ میں اس بار دھان کا پمپر اتپادن ہوا ہے اور موڈی کی گیرنٹی کے حساب سے سمرتھن مولے پر دھان خریدی کی امید نے کسانوں کی خوشی کو دو گنا کر دیا تھا لیکن بیجے پی کی وشنودیو سائے سرکار موڈی کی گیرنٹی کے حساب سے دھان خریدی نہیں کر پائے گی بیجے پی سرکار نے پندرہ نوبر سے سمرتھن مولے پر دھان خریدی کرنے کا اعلان کر دیا ہے کسانوں سے 2320 روپے پرتی کوئنٹل سمرتھن مولے پر دھان کی خریدی کی جائے گی جبکہ چناؤں کے دوران بیجے پی نے مینیفیسٹو میں کہا تھا کہ سرکار بننے پر 3100 روپے پرتی کوئنٹل کی در سے دھان خریدی کی جائے گی بیجے پی نے اپنے مینیفیسٹو کو موڈی کی گیرنٹی بتا کر جور شور سے پرچارت بھی کیا تھا لیکن فیلحال سائے سرکار 3100 روپے پرتی کوئنٹل کی در سے دھان خریدی نہیں کرے گی ایسے میں سوال اٹھنے لگے ہیں کہ کیا بیجے پی کی سائے سرکار موڈی کی گیرنٹی پوری نہیں کرے گی تو اس کا جواب بھی آپ کو بتا دیتے ہیں سائے سرکار کسانوں سے کیا وعدہ نہیں توڑے گی وہ موڈی کی گیرنٹی پوری کرے گی لیکن فیلحال نہیں ہوگا یہ سب سائے سرکار سمرتن موڈی اور موڈی کی گیرنٹی کے بیچ کے انتر کی راشی کسانوں کے خاتے میں باد میں ایک مشک جمع کرائیں گے دراصل بیجے پی کی سائے سرکار کے پاس فیلحال دھان خریدی کے لیے دھن کی کمی ہے اس سے پہلے سرکار مہتاری وندن تیندو پتہ خریدی اور کسانوں کو بونس دینے جیسی موڈی کی گیرنٹی کی گھوشنائیں پوری کر چکی ہے لیکن وہ چناوی وقت تھا اور اب سرکار چلانے کے لیے بند کی سخت ضرورت ہے لہٰذا سرکار سمرتن موڈی پر دھان کی خریدی کے لیے پچیس ہزار کروڑ روپے کا کرز بھی لینے جا رہی ہے اور اسی کرز سے سمرتن موڈی پر دھان کی خریدی کی جائے اس سال چھتیز گڑ میں دھان کا رکبہ بڑھ گیا ہے اس لیے اتپادن بھی پچھلے سال کے مقابلے کہیں زیادہ ہونے کے آثار پچھلے سال 144.9 لاکھ میٹر ٹن دھان خریدی ہوئی تھی جو اب تک کی سب سے زیادہ خریدی کا رکارڈ ہے پچھلے سال سرکار نے 130 ٹن دھان خریدی کا انمان لگایا تھا لیکن اتپادن کہیں زیادہ ہو گیا اور سرکار کو سٹوریز میں کافی دکت پیش آئے اور بارش میں کئی کوئنٹل دھان خراب بھی ہو گیا اس بار اس سے بھی زیادہ دھان خریدی کی امید ہے اور سرکار نے 160 لاکھ میٹر ٹن دھان اتپادن کا انمان لگایا اس لیے سرکار نے ویوستہیں بہتر کرنے کی کوشش کی پچھلی بار کسانوں کو 31,000 کروڑ کا بھوکتان کیا گیا تھا لیکن اس بار یہ بھوکتان کہیں زیادہ ہوگا کیونکہ دھان کا اتپادن بھی زیادہ ہے اور سمرتن مولے پر خریدی کے بعد موڈی کی گیرنٹی پوری کرنے کی بھی چنو سرکار کے پاس دھان خریدی کی نئی نیتی کا پورا مسودہ پہنچ چکا ہے 16 اکٹوبر کو ہونے والی کیبنیٹ کی بیٹھک میں مسودے کو منظوری مل جائے گی نئی نیتی کے مطابق 15 نومبر سے دھان کی خریدی ہونی ہے کسانوں سے 21 کونٹل پرتی اکڑ کے حساب سے دھان کی خریدی کی جائے گی کیبنیٹ کی منظوری کے بعد زلوں کے کلیکٹرز، مارک فیڈ اور باقی ایجنسیوں کو دشاں نردیش جاری کیے جائیں گے اس بار دھان بارش میں خراب نہ ہو اس لیے 21 مارچ تک خریدی کی اندروں سے دھان اٹھاؤ کرنے کی رننی کی بنائی گئی ہے لیٹسٹ، انویسٹگیٹ اور انڈیفت خبریں دیکھنے کے لیے جوائن کیجئے دہ سودر کا واتس ایپ چینل سبسکرائب کیجئے یوٹیوب چینل لائک کیجئے فیس بک پیج اور پڑھتے رہیے ویب سائٹ www.dasودر.com